اسلام علیکم میں چوری عبدالفور گجر ایڈوگیٹ ہوں شور کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں پچھلے دس بیس سال میں میں نے ملتان آئی کورٹ اور ڈیسٹر کورٹ میں صرف کی ہے اسے پریکٹس کی اور میرے تقریباً ایکسپینئنس ہوئے ہے وہ لاسٹ ہے ابھی فورٹین تھی ہے رہے ہیں میرا پریکٹس سٹارٹ ہے تو میں اپنے سامین میں آج ایک کوئی قانون کا چیپٹر ڈیسٹر نہیں کرنا چاہ رہا میں اپنی عوام کو پاکستانی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر دوسرا بندہ آج کل ڈیوڈیشیا سسٹرم کو بلیم کرتا ہے تو اس ڈیوڈیشیا سسٹرم میں خامیاں کیا ہیں کون ذمہ دار ہے کون اس کا جو ہے نا وہ بسیلی جس کو بلیم کیا جا سکتا ہے اور بیسک فیکٹرز کیا ہیں اب میں اپنی عوام کو سمجھانے کی میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں میں اس وقت دوزار تئیس کا میں جا رہا ہوں انسان ہے دوزار تئیس کا میں جا رہا ہوں انسان ہے دوزار تئیس ڈوزار تئیس کی عوام ہے اور آگے جو ہمارے کانو قوانین ہیں جو اپلائی ہو رہے ہیں یہ دوزار تئیس کے انسان کو یہ ٹیکنالوجی کا انسان ہے جہاں پہ گلوبل ورڈ ہے یہ آج کل کوئی سرد ملکی میٹرز نہیں کر رہی اس طرح ٹیکنالوجی ویس دنیا ہے گلوبل ورڈ ہے جس میں امریکہ میں بیٹھ کے میرے ساتھ جاتی ہو سکتی ہے یا میں ادھر بیٹھ کے امریکہ یا کسی دوسری دنیا کے ورڈ میں کچھ نہ کوئی کرائم کر سکتا ہوں تو کیا ریکوئرمنٹ گیا ہے آج دوزار تئیس کا انسان ہے اور قوانین ہے اٹھارہ سو اٹھانوی اٹھ کے اور اٹھارہ سو ساٹھ کے اور اس وقت اٹھارہ سو ساٹھ کا جو انسان تھا بیک ورڈ ہے یہ جو ہے ورڈ کا انسان اس کے علیے جو قوانین بنائے گئے تھے اس وقت وہ بھی پراپر کیٹر نہیں کرتے ہماری انوینمنٹ کو اور اس وقت جو اس انسان کے لیے جو بنائے گئے تھے قوانین وہ آج انسان پر اپلائی ہو رہے ہیں کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے ایک پریوین کو کسی کوٹ کی جو ہے نہ وہ کہہ کے الٹرا وائریز ہونی کی وجہ سے ہلکی سی امینڈمنٹ کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی امینڈمنٹ کر دیتے ہیں جو ایک دوسری پریوین سے ٹکڑا رہی ہوتی ہے ایک جو قانون ہے دوسرے کے ساتھ ٹکڑ لے رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہماری جو بیسک ہمارا اسلامی بلک ہے یہاں پہ اسلامی لاؤ ہے اور کانسٹروشن میں پیمبل میں یہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام اسلامی لاؤ ہونے چاہیے یہ جو بھی انجیکشن اسلام کے قائدے کے مطابق کے خلاف کوئی نہیں کانون بنے گا تو وہ تو ٹھیک ہے بات آگے جو قوانین ہیں جو اپلائی ہو رہے ہیں جو پروسیجر میں ہیں جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے میں ٹکڑا رہی ہیں اب آنیر بل سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی آپس میں ٹکڑا رہے ہیں اسی وجہ سے وہ ایک آنیر بل جج کا ایک ویو ہوتا ہے اور دوسرے کا اس کے دوسرا ویو ہوتا ہے اب پروینز آف لاغ اگر کلیر ہوں تو وہ اس کا جو دفعات ہیں قانون کے ایک قانون کی کلیر دفعات ہوں جو دوسری دفعات اس کو نگیٹ نہ کرے تو وہ ہے قانون یعنی کہ ایک قائدہ بن جائے امام کے لیے قانون بن جائے کہ کوئی بھی ہو دنیا میں کہیں میں بھی ہے پاکستان میں کہیں بھی کوئی شہری کے ساتھ کوئی بھی کرائیم ہو تو اس کی یہ سزا ہے ٹھیک ہے اس میں لینئر بیو اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے اور جتنے بھی چیزیں جو آج کل ہمارے ڈکٹرمز بنے ہوئے ہیں عدالتی نظاہر بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی احسیت ہی نہ ہو ٹھیک ہے جی عدالتی نظاہر جو ہوتے ہیں دنیا میں اس لیے ہوتے ہیں کہ سر جس انٹرپٹیشن آف لاغ ٹھیک ہے اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ٹاپک میرا کیا ہے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور ستر سالوں میں ہمارے مسائل میں اضافہ ہوئے کمی کسی نے نہیں کی مسائل کیا ہے ایک ایم این اے ایم پی اے کس لیے منتخب ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے ٹھیک ہے وہ قانون سازی کرے وہ اپنے حلقے کے وہ کیا کرتا ہے وہ تھانہ سازی کر رہا ہوتا ہے وہ اسی سازی کر رہا وہ ڈیسی سازی کر رہا ہوتا ہے کوئی جو انا یہ کر رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے اتنی انیلیجیبلٹی ہے ہمارے جو ہے نا مواشرے میں الیکشن کے پراسس کو ایک دن کے لیے ہماری عوام اتنی مجبور ہے ایک دن کے لیے وہ ووٹ کو پانچ سو روپے میں وہ خرید کے پورے پانچ سال ہمارے اوپر جانا حکومت کرتے ہیں ہمارے بندے کو یہ احساس نہیں ہے ہماری عوام کو یہ احساس نہیں ہے کہ یا ایک ووٹ میں نے کس کو دینا ہے چودری کے کھے پہ دینا ہے وہ اپنا مار کھان کے وڈے رہے کے یہ فیڈو لارڈ سسٹم جو ہے یہ ہمارے ہیں میں اگر الیکشن لڑنا چاہوں ایم پی ایم اینے کا تو مجھے لوگ یہی اسی بات میں انیلیجیبل کر دیں گے کہ کیا یہ جو کس کا بچہ ہے کس بیٹا ہے میری اپنی ایبیلٹی نہیں کوئی دیکھی دیکھی جائے گی میں کون ہوں میں وکیل ہوں میں کیا کار سکتا ہوں میری جو ہےنا کپیسٹی کیا ہے تو وہ کوئی عوام میں کوئی بندہ نہیں دیکھے گا دنیا میں جو اڈوانس ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جن بے جہاں ڈیموکریٹسی اپلائی ہوتی ہے پراپر وہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہےنا یہ بات غلط ہے اور ہار ایک چیز کو پراپر انٹو لیٹن سپیرٹ لے کے آتے ہیں ان کی عمران بڑے کانشیوس ہوتے ہیں ان کا سارا کچھ اس لیے کہ سسٹم پراپر ہے جب ہم اپنے ملک میں سسٹم نہیں لے کے آئیں گے تو کبھی بھی ملک چل نہیں سکے گا خواہ عمران خان ہے اپنی دونی دکھار ہے وہ نواز شریف ہے اپنی وہ کر رہے ہے وہ جو کیا کہتے ہیں ایمن ڈیٹ کوئی بھی میں اسلام اکنان اسلام میں کسی کی بات نہیں کرتا پیپلز بارڈی والا اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے یہ کہ کسی کو کچھ عوام کافی کر رہی ہے میں اکثر تنقید کرتا ہوں ایسے عمران کے اوپر جس نے جس کو گورنمنٹ کرنا نہ آ رہو جس نے کچھ کیا نہ ہو جس نے جس کے پاس موقع اور کچھ نہ کرے اور دوسرا میری جو استدعا ہے تمام عوام سے کہ جو نمائندے منتخب کریں وہ مخلود گورنمنٹ نہ بنائیں ٹھیک ہے مخلود گورنمنٹ میں بڑے نقصانات ہیں ٹھیک ہے کوئی جو بھی جس کو حومت دی جائے پراہ پر دی جائے اس کو اس کو یہ نہ ہو کہ وہ جانا آگے وہ کام بھی نہ کر سکے بلیک بلیک میلنگ والا سسٹم نہ ہو یہ وہ نہ ہو اپنے نمائندے وڈیروں میں سیلیکٹ نہ کریں اپنے نمائندے فیوڈو لارز میں سیلیکٹ نہ کریں اپنے نمائندے جو ہے نا کوئی بھی ایسا اقدام جو جو انیلیجیبل ہے اس کو سیلیکٹ نہ کریں سو ای سفن کے کہنے یہ ہمارے لئے بہتر ہونا ہے ہمارے لئے کچھ کیا کر سکتے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں کیا کیا ہے اس نے جو آگیا وہ کیا وہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا اس کا منچور کیا ہے ٹھیک ہے کوئی پارٹی میں ہے تو پارٹی کا منچور کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے پھر اپنے رمائندے سے الیکٹ کریں اور ان کو لیجیسلیلی ان کو بقیدہ عوام کی کہ یہ نعرہ ہو ہمارا کوئی اور نعرہ نہیں ہے سوائے آپ لیجیسلیشن کریں عوام کو تھانو عوام ڈسٹر گورنمنٹ اور پروینچو گورنمنٹ جب یہ نمائند ہے کہ گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں تو ان کا صرف ایک لیجیسلیشن کے بقیاد کام جو گورنمنٹ کی جو کیابنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو اور وہ ساری پالیسیم کریں اور ایسی شپ کریں اور انڈسٹریشن کریں جو لیجیسلیٹف ممبرز ہوتے ہیں ان کا صرف پر صرف کام رہ جاتا ہے کہ وہ قوانین بنائیں ٹھیک ہے وہ رولنگز دیں وہ سارا ڈاوٹس دیں اور ایک اور بات بڑی علمیاں ہے ہمارے ملک میں ڈاوٹس جو بنتے ہیں کئی اور سے آگے بنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کوئی ہماری عوام کا مسائل کے لیے ڈاوٹس نہیں بنتے ہیں تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام قوانین یہ جو نمائندے سیلیکٹ ہوں یا الیکٹ ہوں یہ جا کے قوانین ایسے قوانین بنائیں جو کہ عوام کے لیے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکرار نہ رہا ہو تمام قوانین کو ریویو کریں اور اٹھارہ سو اٹھانوے اٹھارہ سو ساٹھ کے قوانین ان کو بھی کریں کہ یہ اب وہ بات نہیں ہے اب عوام اس عوام کے جو کرائم معاملات ہیں کریمنل معاملات ہیں ان کو کس طرح کریں ہر بندہ قانون کے نظر میں برابر ہو کوئی اباب دل نہ ہو جو ہی کوئی جو جتنا بڑا ہو خواہ جتنا بڑا پولیٹیشن ہے یا جو بھی ہے عوام سے نہ چھپ پائے آج میں اپنی ملک میں انارکی دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں سارا کوئی دیکھ رہا ہوں یہ پولیس کر رہی ہے اس کو پکوڑ میں پروڈیوز کرنے کے لیے عوام جا رہی ہے جی لیڈر جا رہا ہے وہ اور لیڈر جو ابھی ہم خدمہ آیا ہے کوٹ میں جائے پیش ہو نواز شریف ہے تو وہ پیش ہو عمران خان ہے تو وہ پیش ہو کیوں وہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں مطلب کے کیسوں میں اپنے عدالتوں میں رہتے ہیں مطلب سے اٹھکے عدالتوں سے بھارک ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں یہ اپنے تمام سامین سے گزارش ہے اور میں پورے پاکستان اپنی پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کی کہ پہلا جو سب سے پہلی بات ہے اپیل کرنے سے پہلے بات ہے کہ ہم ایڈوکیشن کا سسٹم تباہ کر بیٹھے ہیں اپنا ایڈوکیشن سسٹم پورا بنائیں ٹھیک ہے جی اپنا ہمارے اندر وہ معاملات نہیں ہے ابھی رہے ہماری جو ابھی ریکائرمنٹ ہے اس کی مطابق پراپر ایڈوکیشن ہو دنیا ہماری ایڈوکیشن کو مانے انسٹیٹویشن کو مانے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو آنا اب ہونی چاہیے اور ان کو اوپر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تو الیکشنز کا جو اب تیس اپرل کو دو پرونشنل اسمبلیز میں ہونے جا رہے ہیں میری گزارش ہے اپنی عوام سے اپنی عوام سے خدا رہا الیکشنز میں ایسے نمیندے جو آنا وہ لے کے آئیں ایسی نمیندے ایلیکٹ کریں جو الیجیبل ہو جن کا فیوڈیو لارڈز جن کا کوئی بیک گرونڈ ایسا نہ ہو کہ وہ جانا وہ پہلے کرپشن کی نظر میں جسے ان کا معاملہ آ چاہ رہے ہو جن کو عوام کا پتہ نہ ہو عوامی بندہ ہو عوام میں رہے اور ان کے معاملہ وہ پڑا لکھا بھی ہو لاغ ریجویٹ ہونا چاہیے لاغ ریجویٹ پاکستان میں جو بہت ضروری ہے انہی کے جو بندہ قانون سازی کرے گا اس کو قانون کا ہی نہیں پتا ٹھیک ہے اس کو ڈافٹنگ کا ہی نہیں پتا تو اس نے کیا قانون سازی کرنی ہے اس نے کیا آپ کرنا ہے اس نے اسسسٹنس لینی ہے لیگر ٹیم سے پتہ نہیں نلائک ہے نلائک ہے میرٹ پہ ہے یا نہیں اس ٹیم سے وہ اسسسٹنس لے رہا ہوگا وہ ایسے منسٹرز بنیں ایسے سارا سلسلہ بنیں کیا عوام سے جو نمہندے جو ہیں وہ کیا عوام میں ہی سے ہی جو آگے وہ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں آج ہمارے ملک میں پچاسی مشہیر وزیر ہیں سو سے اوپر ہیں ان کی کیا ضرورت ہے کیا ملک میں پچاسی بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ کام کرے کیا وہ بٹا بٹا سلسلہ رہے کیا ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پچھلے چار سالوں میں کوئی پورا اس نے کیا کیا اٹھ دس سالوں میں کیا کیا تھوڑی سو امید تھی ایک دوزار تیرہ سے اٹھارہ میں کہ ملک آگے جائے گا اس سے پہلے جو ملک کی حالت تھی پھر مارشل لاز نے ہمیں کیا دیا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنی چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے اگر یہ ہمارا ملک ہے تو اگر یہ ملک نہیں ہے ہمارا تو پھر اللہ ملک ہے ایک دن کا پانچ سو روپیا آپ کے گھر میں چولا پانچ سال کے لئے انجلال سکتا تھا خدا رہا اپنے ووٹ کو استعمال کریں بیچے نہیں اپنے ووٹ کا پراپر یوزیج کریں بیچے نہیں اپنے نمائندوں کو پراپر الیکٹ کریں بیچے نہیں کوئی وڈیرہ کوئی جو آنا گاؤں میں اکثر ہمارے ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے ہوتے ہیں آگے غربہ کے ساتھ جو آنا سلسل ان کو بھی چاہیئے کہ وہ کس کی سپورٹ کریں ہر بندے ہر شہری کا اپک ہے خواہو امیر ہے خواہو غریب ہے خواہو بہت بڑا لارز ہے خواہو جانا بہت ہی یعنی کہ وہ غریب ہے تو ایسے تمام معابلات میں میری گزارش ہے کہ تمام جتنے بھی میری عوام ہے غریب ہے یا امیر بھائی ہیں اپنے بچوں کی فیوچر کے لئے نکلے اور پراپر پراپر ووٹ دیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنے نمہندے غلص کر بیٹھیں اپنے الیکشن کو اپنے اس پراسیجر کو چوری نہ ہو نہیں دیں کسی بھی صورت پر چوری نہ ہو نہیں دیں کاکرنر ڈلنے دیں کوئی بھی ایسا فیلو اس کا بقاعدہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے دور میں بھی اگر ہم نے بیکورڈ ہی رہنا ہے پھر اللہ مالک ہمارا اللہ تعالی ہم سب کا اور خاص طور ہمارے ملک کا حامی و نگمان ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں پراپر جوانا ملک اور شریف شہری بننے رہ کے اپنے ملک میں لا فل اپنے سیٹیزن رہ کے اپنے ملک کی خاطر کام کرنے کام کی تفیق دیں اور ایک اور بات جو بڑی زبردست رہ گئی ہے کہ ہم پہلے ہمارے ہم بیٹمن میں سنتے آئے ہیں میری ابھی فوٹی تریئے رہے جائے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ سفید پوش ہے جی سفید پوش ہی حتم ہوگی کیوں سفید پوش ہے؟ کہ بہت ضروری ہے کام کریں کام خواہ زمیندارہ ہے خواہ مزدوری ہے خواہ گریجوئٹ ہے تو گریجوئٹ کیا لا گریجوئٹ کیا زمیندارہ نہیں کر سکتا وہ ادبر سے زیادہ کر سکتا ہے وہ ٹیکنولوجی بیس زمیندارہ کر سکتا ہے اسی ایسی معاملات کریں جو پڑے لکھے لوگ ہر ایک یہ نہ ہو کہ سرکاری نوکری ملنی چاہیے سرکاری نوکری ہر جگہ پہ سرکار نوکری بھی دے سکتی جو پرائیویٹ شعبے ہیں ان میں اپنے آپ کے منوائیں اپنی تعلیم اور اپنے جو اسکلز کے ذریعے اپنے آپ کو منوائیں اور آگے جائیں بہت ترقی کے مواقع ہیں ملک میں ایسے ایسے جو سورسز ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ جو کرسی میں بیٹھا ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کریں خواہ جو کرسی میں وقیل ہوں میں وقالت کی کرسی میں ایمانداری کروں اور جو جج ہے اسی ہے وہ جو اپنی اپنی کرسی میں بیٹھا ہے وہ جو اخطیارات ہیں اس کو پراپر استعمال کریں ان تمام گزارشات کے ساتھ مجھے چودی ابدالفور مجھر کو اجازت دیں بہت شکریہ میرے پاس یہی میڈیا تھا جس کے اوپر میں نے اپنا گزارشات کا دییا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ